نمسکار ترکش میں آپ کا سواگت ہے آج میرے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں جو قریب چار دشک تک لوگ سبہ میں رہے لوگ سبہ کے سپیکر رہے اور ان کا جو کاریکال تھا سپیکر کے طور پر ان کو آج بھی بڑے سمان کے ساتھ اس کاریکال کو یاد کیا جاتا ہے میرے مہمان ہے سومنات چیٹر جی سومنات چیٹر جی بہت بہت سواگت ہے ترکش کار اکرم میں آپ کا ایک بہت obvious ہے سوال ہے ابھی بڑی چرچہ ہو رہی ہے ایک ordinance سرکار لے کے آئی ہے فوڈ سیکریٹی بل پر لیکن زیادہ تر راجنے تک دلوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتا مونسون سیشن بہت دور نہیں ہے کیا آپ سہمت ہیں کہ جو راجنے تک دلوں کی آلوچنا ہے یہ دیکھیں یہ تو صحیح ہے جو جو اس میں ہونا چاہیے چرچہ کی بات ہی ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں چرچہ ہونے کا جگہ ہے بہت کانسٹیٹوشن میں تو یہ پروفیشن ہے ہمارا سنگویدان میں جو آرڈیننس کی مطابق کوئی آئین قانون بھی لاغو ہونے سکتا ہے یہ سوچا ہے ہم لوگ جو کانسٹیٹوشن بنایا ہے ہم لوگوں نے تک ہم اس کے مطابق آرڈیننس آرڈیننس آرڈینریلی کرنا نہیں چاہیے تب جب یہ آئین قانون تو اچھا ہوگا کانون ٹھیک سے پرویوگ ہوگا تو آئین تو اچھا ہوگا ان کے اوبجیکٹیو تو ٹھیک ہی ہے تب ہم کو جو من میں آتا ہے ہاؤس تو چلتا نہیں کہاں ڈسکرشن ہوگا ابھی تو دیکھا نہیں جو کوئی بولا ہے جو آپ لوگ ہاؤس بولا یہ ہم لوگ پورا چچھ کرے گا کوئی ٹرابل کی چھوڑا بینہ ٹرابل میں تو سرکار ایک جروری قانون لے آنے کا سنگدھیدھانک جو ایک راستہ ہے وہ ان کو فالو کیا ہے ان کے مطابق قانون کیا ہے ہم جو سوچتے ہیں ابھی جو یہ پرمپرہ ہونا نہیں چاہیے جب ہاؤس بیٹھنا ہے کہ ہاؤس ایک ماہنہ کی بات بیٹھے گا یہ اوڈیننز جاڑی نہیں ہونا چاہیے ہم مانتے ہیں سب کچھ سب قانون ایفن پرشنکال سب تو ٹھیک چرچہ سے ہونا چاہیے بٹھا دکھ کی بات ہے ہم لوگ باہر سے دیکھ رہے ہیں دو تین ہاؤس دو تین پارلیمنٹ کا جسیشن چلا نہیں کوئی یہ چلا نہیں تو کہاں چرچہ ہوگا جو لوگ اٹھاتے ہیں ان لوگ دیکھا نہیں پیپر میں جو لوگ بولا ہے انہوں نے کوئی ایشورنس سرکار کو نہیں دیا ہم تو دیکھا نہیں پیپر میں بھی اتنا پڑھا سبنا چیٹری جب آپ سپیکر تھے تب بھی آپ بہت اس بات سے آہت رہتے تھے کہ سنسد نہیں چلتی ہے یہاں تک کہ پرشنکال کو بھی ستھگت کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا بار بار آپ اپیل کرتے رہے آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے ابھی تو اور زیادہ حالت خراب ہوئی ہے سنی ہمارا دکھ کی بات ہے جو ہم یاگر بھی بولتے ہمارا پولیٹکس انڈیاں کا جو راز نیتی آ گیا اس میں اتنا ایشور بیسٹ نہیں ہے یہ پارٹی بیسٹ ہو گیا جیدہ سب راز نیتک دل کو یہ کوشش کرنا چاہیے ان کے جو پولیسی ہے جو پروگرام ہے اس کے مطلب بیس کا ہم کو چلائے گا گاڑی لے جائے گا تو ہم جب سرکار میں آئے گا تو وہ مقامی لے گا پر سرکار کے باہر باہر رہے گا تو ہم تو جو سرکار چون کے آیا ہے جنتہ چون کے بھیجا ہے ان کو تو جو پولیسی آئے پولیسی کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع دینا چاہیے اس کا قانون بنانے کا موقع دینا چاہیے بحث کرنے کا موقع دینا چاہیے تو وہ کچھ نہیں ہوگا تو کہاں الاغو ہوگا آپ ٹھک طریقے سے سرکار چلتا کی نہیں چلتا وہ بھی کوئی بحث نہیں ہوتا ہم بہت دفعے بولتے تھے ہر دفعے بولتے تھے دیکھیں آپ کو جو بولنا ہے بولیے ریکارڈ میں آ جائے گا جو بھوستد میں ہمارا دیش کے آدمی جنے گا کیا بولے تھے آپ کو کون پارٹی کا کیا 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 پولیسی تھا وہ آپ کو تو بحث سے ملے گا تو آپ گھڑ بھر ہوگا کوئی تو ریکارڈ میں ہی رہتا کیس بیسیس میں آپ لوگ آپس کرتے ہیں کوئی لاؤ کیا پولیسی وہ تو جانتا نہیں جانے گا ہمارے بھوستد میں جو جانتا ہم کو کہہ جانے گا انڈیان سے فیوچر کوئی تو نہیں جانے گا بچہ سنتا نہیں آپ تو بولا تھا ایک نیتا ہم کو بولا جب آپ کیا بولتے ہیں ناراج کائے ہوتا ہم لوگ کوئی اچھا بھاشن دے گا دو لائن نکلے گا ہم گھڑ بھر کرے گا فراڈ پیج میں آئے گا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے میڈیا میں خبر بنانے کے لیے بھی میڈیا میں ان کو زیادہ کوریج ملے یہ بھی ایک وجہ رہتی ہے کہ سنسد میں ہنگامہ ہوتا ہے دکھ کی بات ہے ہم سمجھتے تھے ہوئی صحیح کہہ ہم اسی کے لیے ہم دیرنگ مائی ٹائم ہم لوگ سامپاس جو ایڈیٹر صاحب لوگ کو بولایا تھا دو ایک ٹائم میں اونال لوگ کو بھی بولایا تھے کہ آپ دیکھئے یہ ڈیموکریسی کو بجائے رکھنے کی ڈیموکریسی کو مینٹین کرنے کے لیے یہ سپیکر کے جمعہ داری کا نہیں ہے یہ سب کا جمعہ داری ہے اور میڈیا کے اتنا امپورٹن رول ہے تو آپ دیکھئے تو آپ اس کو اگنور کریے نا دیکھیں نا کیا ہوتا ہے آپ دو روج ہنگامہ کو ٹوٹلی اگنور کیجئے دیکھئے کہ وہ لوگ آتے کی نہیں چل ہاتھ چلتے کی نہیں آپ نے کہا کہ وپکش میں جو پارٹیاں ہیں جو راجنیتک دل ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج جو چنکے سرکار آئی ہے اس کو حق ہے قانون لانے کا اس پہ آپ بحث کیجئے آپ نے آپتی درج کرائیے لیکن وپکش کا یہ کہنا کہ کئی ایسے ایشیوز تھے آپ کے وقت میں شاید کم رہے ہوں گے لیکن اس کے بعد بہت زیادہ ایسے ایشیوز تھے جس پہ سرکار کافی لمبے وقت تک آڑی رہی اور پھر انہوں نے وپکش کی بات کو مانا تو سرکار کی زیادہ جواب دے ہی ہے کہ سنسد چلے وہ ہم سا ہمتے سب کو چلے جمعہ داری ہے سرکار ایک قانون آنے گا ہم کا پسند نہیں ہوگا وہ قانون کا چرچہ نہیں کرے گا اس میں کیا جمعہ داری ہے سرکار چلے گے تو دو سائٹ بات سید کر کے پارٹی سپیٹ نہیں کرنے سے کئی سے چلے گا ہم کو پوچھنے تو بہت ہیومیلیٹی ہو بہت ناملات سے ہم پوچھنے چاہتے ہیں ہم کو نیتا گن سے کیا فائدہ ہوتا آپ کو جو بکتب ہے آپ کو جو کوئی ایشیو میں جو آپ کو بولنا ہے پارٹی کا نیتنا ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے پریس سے جاننے ہوگا آپ کو جو کہے آپ اپوز کرتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں جانے گا تو جو بحث سنسد میں ہونی چاہیے وہ ٹی وی سٹوڈیوز میں ہو رہی ہے اخبار میں ہو رہی ہے وہی ہو رہا ہے تو اس میں تو یہ ہوسی کے لیے آدمی لوگ سوستے جانتا فائدہ کیا ہے سنسد کے فائدہ کیا ہے سنسد چلنے والا نہیں ہے کڑور کڑور روپیاں اچھا ہوتا ہے لوگ سباہ سپیکر آپ رہے آپ جب سپیکر تھے تب بھی آپ نے کئی بار سنسد میں بھی کھڑے ہو کے یہ بات کہیں اور اس کے بعد میں ہم لوگ محسوس کرتے ہیں چاہے راجہ سبھا کے پریسائیڈنگ آفیسر ہوں چاہے لوگ سبھا کے ان کی استیتی کافی بیبسی کی کئی بار نظر آتی ہے جب اس طرح کی استیتی آتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس استیتی کو بدلا جا سکتا ہے جل بدلا جا سکتا ہے دیکھئے پریسائیڈنگ آفیسر تو کوئی خوش نہیں ہوگا جہاں اس نہیں چلتا بہت روز ہم اٹھا ہے جہاں اٹھنے پڑا ہے سیٹ سے ہم سوچتے چاہے کیا ہوگا ہم کو اپاد رکھنے کے لیٹ می ریزائن ان گو آئے بیوز فیلنگ آفیسر فیلیئر کمس تو دیس پریسائیڈنگ آفیسر جہاں ہم سے کہا نہیں بات کچھ کرنا نہیں ہے ہم تو ایک دفعہ تک دم ریزگنیشن تیار کر دیا ہم سو لیڈر لوگ آنکے بولا نہیں مات کیجئے آپ ہم تو آئیے کوپریٹ کیجئے کوئی ایک لیڈر کے ایک میمبر کو بتانے دیجئے بتائیے آپ آپ پچولٹی نہیں دیا ہے وہ ہم معافی منگ لے گا کوئی ہم کو گلتی ہوگا تو ہم معافی منگ لے گا چیئر سے بات چیئر کو بھی ایک تو دائیت تے آئے کٹب بے آئے اس کا کوئی مہیمہ بھی بے آئے اب لوگ جو کو سپیکر کی بارے میں کرے گا کیا پریسٹ وائس چیئرمن کی چیئرمن کی بارے میں کرے گا یہ تو ٹھیک نہیں ہے بات ہاؤس کے لیے تو دیکھئے جب بھوٹ دیتا ہے ہم توستے ہیں ہم کو کہے گھنٹا پا گھنٹا کھاڑا ہو کے ہم کو جنتا ایک تو بھوٹ دینے کے لیے کھاڑا ہر جاتا ہے وہ بات ساتھ ہو کہ دھوپ ہو وہ کھاڑا رہتا ہے کہ ہے وہ تو راجہ نہیں بنے گا وہ لوگ منتری نہیں بنے گا تو اب جانتا ہے ہمارا بھوٹ سے ہمارا جو نینہ ہمارا دیش کے ہی سے چلے گا وہ اس کا تائی کرتے ہو ان کا جو من میں آئے اس کے جیس پولی کیس کا سمرتن کرتے وہ دیتا ہے تو اس کو بھی تو انسلٹ کرتے آپ سومنہ چیٹر جی ہمیں بریک پہ جانا لیکن ایک اور سوال سنسدیہ پرکریہ سے جڑا ہوا پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بہت اس بات سے آہت ہیں کہ سنسد پروپرلی کام نہیں کر رہی ہے ایک پرستاو یہ بھی آتا ہے کہ minimum days of sitting کہ کم سے کم اتنے دن سال میں سنسد کی کاروائی ہونی چاہیے بیٹک ہونی چاہیے کیا آپ اس پرستاو کو مانتے ہیں کہ کچھ مدد کرے گا دیکھیں ہم سیشن یہ ہمارا ٹائم میں بھی آیا تھے گروزاز گپتہ جی اس کے بہت تھا minimum hundred days ہم بولا hundred کیا two hundred کیجئے بات فانکشنل کیجئے خالی allowance دینے کے لیے نہیں تو ہے سوگنا چیٹری جی سے یہ بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سی بریک کے بات بریک کے بات ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں لوگ سبح کے پورو ادھیا شریع سومنہ چیٹری جی سے سومنہ جی آپ لوگ سبح سپیکر رہے چار دشک تک لوگ سبح کے صدر سے رہے ایکٹیو سکری راجنیتی کے رہے اس کے علاوہ آپ قانون وید بھی ہیں اور جوڈیشری اور پارلیمنٹ یا جو الگ الگ انگ ہیں لوگ تندر کے اس کو آپ نے بار بار اس بات پہ کو ایک دوسرے کے کشیطر میں نہیں آنا چاہیے لیکن جوڈیشری کے ساتھ جب بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اس کے باوجود یہ لگاتار یہ بحث جاری ہے کہ جوڈیشری کے کیا سیما ہونی چاہیے کتنا سکریہ ہونا چاہیے جوڈیشری کا یہ کہنا ہے کہ جب دوسرے انگ کام نہیں کر رہے ہیں پروپرلی اور ہمارے پاس کوئی آتا ہے انصاف مانگنا ہے چاہے وہ انصاف ملے اس بات پر نیہ پالی کا کام کریں پہلا پرشن اٹھتا ہے وہ ان کے جو کانسٹیٹوشنل مینڈیٹ ہے اس کے بیچ میں آئے اس کا بھیتہ رکھیں اب کتنا کڑور کیس تو پینڈی ہیں دس سال بیس سال تو وہ بہت کیس آدمی لوگ انصاف کے لیے بیٹھا ہے سپریم کورٹ میں کتنا آدمی جانے سکتا ہے پوچھئے نا کتنا لاکھ اور روپیہ کے جورت ہوگا ایک سپریم کورٹ کرالہ سے آئے گا چنہ سے آئے گا کلکاتا سے آئے گا آنے میں نہیں سکتا یہاں تو ہم پوچھتے ہیں جیتنا کروڑ کیس جو پینڈی ہیں فوری ایس وہ کہ پارلیمنٹ بولے گا جیدیشری کرنے نہیں سکتا ہم کر دے گا اس کا جب آپ چاہتے ہیں ہمارا کتاب میں وہی لکھا ہے کیا اندی پارلیمنٹ سے وہ کیسے جو پینڈی ہیں ابھی لیٹس برنگ دیم انڈو ایٹ تو وہ بھی تو ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرنے پاتے اتنا ویکنسی آئے گا ہے جیجیز کا ویکنسی بارے میں ہم لوگ سون رہے ہیں جیتنا ویکنسی آئے گا جیجیز ویکنسی تو تائے کرتے ہیں فیل آپ کر لیا ہے کالی دیکھا ایک پیپر میں بہت امپورٹن ڈسکاشن ہے کالیجین سسٹم کام کرتے کی نہیں کرتے پارلیمنٹ کیا جا جا پڑن کرنے سکتے کرنے نہیں سکتے کانسی تو کانسی تو میں ہم کو پاور نہیں ہے تیم نے جوڈیشیری کو جوڈیشیری کو ہم بہت رسپیکٹ کارتے ہیں انتائل تو they are انتائل تو رسپیکٹ ہم بہت بہت رسپیکٹ کرتے ہیں جو پیل بھی ہم بہت سمرتن کرتے ہیں بات پیل کے مسیوز نہیں سمرتن کرتے ہیں you cannot decide جو کیا teacher کو کیا دریس ہوگا school student کا کیا ڈریس ہوگا اس بارے میں تو پارلیمنٹ کا جوڈیشیر کے کیا بولنا ہے اور جو چلتا ہے سرکار کی خلاف بولے سے ابھی انڈیا میں کیا ہوتا ہے بولیے every authority wants to exceed his powers یہ بہت خطرہ کی چیز ہے یہ ڈینجر ہے ہم بہت دکھ سے بول رہا ہے after so many years in public life every authority wants to exceed ہمارا جو چھمتہ ہے آئین میں جو ہے اس کے زیادہ ہم پاور چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف judiciary اپنے mandate سے آگے جا کے کام کرنے کے کوشش کر رہے ہیں یا دوسرے کے کشیتر میں گھسنے کے کوشش کر رہے ہیں جو باقی اور institutions ہیں چاہے وہ CAG ہو چاہے کر رہے ہیں آپ کو یہ اس کے لئے تو problem ہوتے ہیں everybody wants to set down some I mean so called system of cavallic honesty and national duty everybody has its own limitation تو آپ کو کیا رکھتا ہے کہ جو ایک ایک اوورال جو عام آدمی کی حتاشہ ہے وہ ناراض ہے چاہے وہ برستا چار کا issue ہو چاہے مہنگائی کا issue ہو اس سے کئی بار institutions بھی carried away ہوتے ہیں کبھی کبھی ہوتا رہا but I am not saying that if there is corruption proper authorities would not take it up surely but they give an impression that only X is honest in the country only Y is honest in the country and everybody I catch hold of must be guilty this I don't approve of this and the result is the comments are made the whole institution of CBI today under severe attack but people have faith in CBI they are demanding for CBI inquiries and Supreme Court said parrot in a cage how damage was I have highest regard for the judiciary I have been part of the legal system in a sense as an assistant to this فرنٹ لے آئے اس کو ہٹایا کانگریس کو لے آئے کانگریس کو ہٹایا بی جی پی کو لے آیا بی جی پی کو ہٹایا کانگریس کو لے آیا اور اوپی کے لے آیا یہ بیدان سامر بھی ہوتا ہے ابھی تو کیا کرنا ٹاک میں دیکھا ہے تو ہاتھا ہے ہر دم ہوتا ہے بنگال میں ہوا چوتیس سال کی بعد لیف فرنٹ کو ہٹا کے تینوں مول کانگریس آیا تو یہ جانتا کا رائے کا تو اس کا تو کوئی مہت تو ہے اس کا کوئی importance تو ہے تو لیٹ دیم دیسائید انہا پولیٹیکلی کیا سوچ کے کرتے ہیں کوئی کالر ٹیوی کے لیے سپورٹ کرتے ہیں کیا سائکن کے لیے سپورٹ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے تھوڑا 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 سوپس دیتا ہے I don't think you can express your feeling this should not be done now if additional responsibility on election commission I think that will be unworkable whole itna country بڑا country کہاں ہی کرے گا نہیں کرے گا locally کرے گا ابھی nationally نہیں کر کے locally کرے گا کھون پکڑے گا اس کا ایک چھوٹا سا break اور سومنہ چیٹر جی سے یہ باتچیت آگے بھی جاری رہے گی break کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے لوگ سبھا کے پور ودھیکش سومنہ چیٹر جی ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں سومنہ چیٹر جی آپ سے ہم نے بات کی پارلیمنٹ کے پرکریہ کے بارے میں جوڈیشیری اور پارلیمنٹ کے کیا ادھکار کشیتر ہیں اس کے بارے میں آپ چار دشک تک قریب چالیس سال آپ لوگ سبھا میں رہے راجنیتی کا نبھاو آپ کا بہت لمبا ہے آپ نے گٹ بندھن کی راجنیتی الگ الگ دور راجنیتی کے دیکھے بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ آپ نے کام کیا چاہے وہ جو تباسوں ہوں سرجیت ہوں ان سے بھی پہلے جو نیتا ہوں ابھی جو دوہزار چودہ کا چناؤ آ رہا ہے آپ ابھی سکریہ راجنیتی میں نہیں ہیں لیکن جو آپ کی سمجھ ہے اس کا لاب ہم ضرور اٹھانا چاہیں گے تیسرا مورچہ بننے کی جو چرچہ ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے جو راجنیتی خالات ہیں اس میں کوئی تیسرا مورچہ کوئی بکلپ دے سکتا ہے ہم تو سوچتا نہیں دکھ کی بات ہے ہم سوچتے نہیں ہے ہونے کے نہیں ہے اتنا چھوٹا چھوٹا جو تھارڈ فرنٹ بات کرتے ہیں کوئی پیڈرل فرنٹ بولتا ہے کوئی تھارڈ فرنٹ بولتا ہے اتنا فرق ہے اس کے بھی ترے اس کے لڑے کا کون پرائم منسٹر ہوگا کیلئے وہ تو تائنہ ہی کرنے سے کیا اور دیکھئے ابھی دکھ کی بات ہے ہم سوچتے تھے پہلے جو لیپٹ کا پریڈومیننٹ پوزیشن ان تھارڈ فرنٹ بے نہیں ہونے سے کوئی تھارڈ فرنٹ نہیں چلنے سکتا ابھی جو یہ لیپٹ پارٹیز کو جس طریقے سے پروبلم چل رہا ہے دیس میں کلالا چلا گیا ویس پنگل چلا گیا ان لیتری پورا ہے ہارڈلی اینی پریزنس ناوین پارلیمنٹ آلسو یہ 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 ناٹ بی ای بھائیوال ٹھنگ ناو کون پرائم منسٹر ہوگا تو تین ایڈیز آئے تو لوگ کوئی راجی ہوں گا دوسری کے چھوڑنے کے لیے اور دیکھئے پروگرام سیملاریٹی آف پروگرام اگریڈ پروگرام چھوڑ کے کوئی فرنٹ نہیں ہونے سکتا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیسی کے بیسیس پہ کوئی مورچہ بن سکتا ہے چناو سے پہلے کوئی اگر مورچہ بن بھی جاتا ہے تو وہ بہت وائبل نہیں ہوگا وہ ٹھیک ہے گا نہیں یہ تو نہیں اسی کے لیے آپ ہی بات کر رہا ہے جی چناو کی بات ہم لوگ سوچے گا دیکھے گا کتنا کس کا نمبر ہوتا ہے وہ پلیج کو ڈیمانڈ کرے گا ہم کو پرائم منسٹر کرو اور تم لوگ آ جاؤ ہمارے ساتھ ہم جانتے نہیں پولیسی چھوڑ کے کیا ہوگا what is the commonality between any other state سیب سینہ and left سیب سینہ BJP اور تھارڈ پرنکے دیکھئے نا آپ کو ایڈی ایم کے اور یہ کیا ہے سیب سینہ کیا ہے آپ کو کیا بولتا ہے وہ پنجاب کی اکالی دل اکالی دل کیا ہوئے کیا ہے سنیلریٹی ہے اس میں ایڈی پی کا کیا ہے بی جی ڈی کا کیا ہے وہ ایک سارکار گاتھن کرنے کے لئے دیکھا تو ہم لوگ UF United Front اتنا after the emergency people expressly rejected the congress اکتاب کھولم کھولا congress کے خلاب چلا گیا دو سال بعد وہ congress کو لیایا اندیرا گاندی کو لیایا اندیرا گاندی بھی ہر گیا تھا نہیں she also lost وہ اندیرا گاندی کو فین لیا کے بٹھا دیا within year and a half if I'm not over two years جنتہ اتنا یہ نہیں ہے وہ سوستے ہیں جنتہ بہت بھروسہ نہیں ہے جنتہ سوستے ہیں تائی کرتے ہیں آپ نے left parties کی کیونکہ ہمیشہ جب بھی ویکل پک مورچہ دینے کی بات ہوئی ہو ویکل پک راجنیتی کی بات ہوئی ہو وام مورچہ کی بڑی اہم بھومی کا رہی اس میں آپ بھی ایک بڑے آپ کی بھی بڑی بھومی کا رہی آج اگر آپ بات کرتے ہیں وام پنتھی پارٹیوں یہ بات صحیح ہے کہ 34 سال کی سرکار پشیب منگال میں اکھار دی ترنمول کانگریس نے کیرل میں بھی وہ ستہ میں نہیں آ پائے لیکن کیسے آپ آج آکھلن کرتے ہیں وام پنتھی پارٹیوں کی جو استطیتی ہے اور کیا ایسی چیز ہے جو وام پنتھی پارٹیاں نہیں کر رہی ہیں ان کو کرنے کی ضرورت دیکھیں وہ تو سوچنا چاہیے ان لوگوں نہیں ہم تو ان کے ایڈوائزر نہیں ہیں بچہ جو جوتی بات سو بلتے تھے جنتا کا سہر سے مت دور ہو ہمارا سب سے بڑا دوستہ ہے اے بام پنتھی اس میں تھوڑا فرق ہو گیا جنتا کہے اسے پسچی منگل کے جنتا دیکھیں نا جو آنکھ مود کے بند کر کے کرتے تھے کہتے فیت تھا وہ دوست تھا ہمارا جوتی بہت سو ہمارا دوست تھا ہمارے لیڈر نہیں ہے وہ ہمارے لیے کام کرتے یہ جب جنتا سمجھے گا تو لیف پھنٹ پین آ جائے گا ابھی تھوڑا تو فرق ہو گیا دیکھتے ہیں تو پالیسی ڈیسیشن تو لینا چاہیے اور ہم ایک جو سمجھتے ہیں آپ الیکٹرال پالیٹکس میں آپ سنگسدیہ رازمیتی میں رائے گا چوناؤں میں حصہ لے گا اور کوئی ریسپانسویلیٹی نہیں لے گا یہ تو نہیں چلے گا آدمی لوگ پوچھتے تھے آپ بیرودی میں رائے گا صرف بیرود کرنے کے لیے آپ کو کہے بھیجے گا آپ کو تو چوناؤ پتر نکالا ہے اس میں تو یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا چاہتے ہیں تو کریے آپ عام آدمی کو راحت نہیں دے سکتے ہیں ہمشان کچھ نہیں دے نہیں سکتے only can oppose اس میں تو گلتی ہو گیا نہیں I could have understood جی حصہ نہیں لیتا ہے ہم electoral politics میں اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کا formulation of policies execution of policies implementation of policies for the people یہ بام پنتی جب تھا چودہ میں UPA1 میں اس کا بہت جو خلاف آئیت سنت کی اس کا oppose کیا تھا but کوئی responsibility نہیں لیا دیش ساسن کے لیے دیش کے چلانے کے لیے کوئی responsibility نہیں لیا صرف oppose ہی کھ گیا جو positive کام کھ کرے گا جو سرکار کو آپ اس طریقے سے object کرتا صحیح کرتے تو سرکار کو کھ 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 نہیں ہم جائے گا ہم دکھانے چاہتے تھے جہا ہم بھی کرنے محبید ہے کہ وام پنت پارٹی میں ایسا نہیں ہے کہ جو آج آپ کہہ رہے ہیں جب وہ سوال آیا تھا جب جو باسو کو پردھان منتری بنانے کا پرستہ آیا تو اس وقت بھی بحث ہوئی تھی پارٹی کے لگ بھگ ہر فورم میں بحث ہوئی تھی سنٹرل کمیٹی میں بحث ہوئی تھی وہ الگ بات ہے کہ فیصلہ اس پکش میں گیا کہ ان کو پردھان منتری نہیں بنانا لیکن یہ ماننے والے بڑے تعداد میں لوگ موجود تھے اس وقت میں جو تھی بہت سینئر لوگ ہر پارٹی کانگریس بی جے پی چھڑھ سب پارٹی ان کا مانگا تھا اور آپ لوگ یاد رہے کہ جب ایک دفعے سینٹرل کمیٹی بولا نہیں ہم لوگ مت نہیں دے گا ریجیٹ کر دیا وہ لوگ جا کے میٹ کیا سجد صاحب کو دوبارہ سینٹرل کمیٹی بلائی دوبار بلائی آپ ریکنسیڈر کیجئے یہ دونوں چیز ہے اس پہ دی فیتھ ان لیپ پولیٹکس اور تو ایک سرکار پسٹی مانگل سرکار وہ بھی مرچے تھے اتنا پارٹی کچھے ان قیسچن لیڈر تھے کوئی کوئی قیسچن نہیں کیا اور لمبے سمائے تک آپ کو کوالیشن چلانے ہوتا ہو جانتے تھے کبھی نہیں ہا انڈیا کے میں دو دا پہ ہر پارٹی آکے ریکویسٹ کیا آپ پردان منتری بنی یہ بھی موکہ چھوڑ دیا کیا کریا انڈیا ہوتا 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 لیکن ابھی بھی اس سوچ میں تبدیلی نظر نہیں ہوتا ہوتا پارٹی میں نہیں ہوتا آپ آج کل پشرب بنگال میں رہتے ہیں شانتینی کیتن میں بھولا تھا لاؤ اور ٹھیک سے مینٹین کرنا چاہیے جنتا اس کا چناؤں میں بہو مد دیا بہت 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 شکریہ سومنہ چیٹر جی راجی سبھا ٹی وی سی بات کرنے کے لیے راجی سبھا ٹی وی کو سبھا کامنا دیتا تو یہ تھے لوگ سبھا کے پور و جھ شری سومنہ چیٹر جی ایک اور خاص مہمان کے ساتھ اگلے سبتہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک مجھے نمطی دیں نمسکار